اور اس لئے اب بات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی دہرادون سے بڑی خبر ہے جہاں پر سہکاری بینک میں بھرتی میں گربڑی پر سی ایم کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی گربڑیاں ہوں گی کاروائی وہاں کی جائے گی چارچ کے بعد ہی کاروائی ہوگی یہ مکہ منتری نے کہا ہے تو سہکاری بینک میں بھرتی میں گربڑی کے معاملے پر مکہ منتری پشکر سنگھ دامی کا بیان آیا ہے سوہ سمنتری دھن سنگ راوت سینگر کے دورے پر پہنچے دوران دھن سنگ راوت نے ساڑھے تین کروڑ کی لاغت سے الک نندہ ندی کے کنارے پر بنے سنان گھاٹ کا اوڈ گھاٹن کیا اس موقع پر دھن سنگ راوت نے کہا کہ سینگر کے لوگوں کی کافی سمیہ سے مانگتی کہ یہاں پر گھاٹ بنایا جائیں جسے سرکار نے پورا کر دی سنان گھاٹ کی ڈیماند تھی اور آج ساڑھے تین کروڑ روپے کے لاغت سے ہمارے پرناہن منتری جی دیش کے ہمارے جو جل سکتے منتری جی ہی ہمارے مکہ منتری جی اور ہمارے سرکار کے دریاسوں سے آج بیدیوہت اس کا اوڈ گھاٹن ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سینگر نگر نگم اب بیدیوہت روپ سے بنایا ہے اور دکاس کے کام کوئی یہاں رکھیں گے پوڑی میں سال سرد موسم کے بعد جو بھر باری نہ ہونے کا سیدھا اثر اب سیپ کی بھاگوانی میں پڑے گا ادھیانیوہا کی معنی تو برف نہ پڑھنے سے پھلوں میں نمی نہ ملنے سے ہائی چیلنگ ویرائٹی کے سیپ کی پیداوار آنے والے سمیں بے سواد ہوگی جس سے ہائی چیلنگ ویرائٹی کے سیپ کی بھاگوانی کر رہے کاستاروں کی دکتیں اب بڑھ سکتے ہیں باریس جو ہوئی ہے یہ تو بہت اچھی ہو گئی لیکن برب باری کم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ہائی چیلنگ ویرائٹی ہے سیپ کی وہ پرجاتیاں جو 800 سے 1000 گھنٹہ جن کی چیلنگ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے تو وہ چیلنگ ریکوائیمنٹ کم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے ان کے پھلوں کی گنووطہ پر پھول پر تو زیادہ پروبھاو نہیں پڑتا لیکن ان کی گنووطہ پر پروبھاو پڑتا پھول آئے گا پھل آئے گا سب کچھ ہوگا لیکن وہ ٹیسٹ اور فلیور نہیں آئے گا لیکن جو لو چیلنگ ویرائٹی ہیں جیسے کہ اس میں ایک جیرو مائن ویرائٹی اور بھی کچھ ویرائٹی ہیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اب باز اترہ کھنڈ میں برفیلے موسم کی ایک ادارنا دھا میں ایک بار پھر سے برباری ہوئی ہے جس کے بعد وہاں پر ہر طرح موسیقی موسیقی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی